شک کرتا ہے اتنا گندہ گندہ کہ میرے کپڑے تک سونگتا ہے کسی آدمی کی خوشبو تو نہیں آرہی ہے میں تھک گئی تھی اس لیے میں مجبور ہوگی تھی جو کھلا چاہیے تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے دلا دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس نے میری سٹوری سنی بڑا ہمدرد بنا اس نے کھلا دلائی دلا کے کہنے لگا جی میں تو آپ کو پانچ چھے ماہ سے پسند کرتا ہوں میں آپ سے لہٰذا شادی کرنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کو بڑی خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو آپ کو نہیں ملی ہیں مجھے نہیں آئیڈیا تھا وہ مجھے سپورٹ نہیں میری پوری لائپ برباد کر دے گا مجھے دردر کی ٹھوکروں پہ لے آئے گا میرا سب کچھ مجھ سے چھین لے گا میرے بچے ہیں میرے رشتے ہیں میرے بہن بھئی میرے ماں پاپ مطلب مجھے شادی کے بعد پتا چلا یہ تو اوریڈی کریکٹر لائز لڑک ہے میں نے کہا دل یہ پریگننسی رپورٹ ہے میں پریگننسی ہوں مجھے ترلے منتے کرتے ہیں آپ کو گھر بھلے قبول نہیں کر رہے بیبی کو کاؤں سے کریں گے جو اس کی وائف وہ نرس ہے اس کے گھر لے کے گیا باشن کروایا اور گھر میں حالو بحال چھوڑ کے چلا گیا کبھی پھر لوٹا ہی نہیں فروکہ بات گئی تھی انہوں نے سات آٹھ لڑکے بیج کے گن پوائنٹ پہ مجھے مروانے کی کوشش کی میرے بال نوچے انہوں نے میرا حجاب کیچ کے پینک دیا آپ کا ایک لاکھ رپیہ لگے گا کیس پہ اور دوسری بات ہے آپ رہنے ہی دیں آپ کو وہ وکیل ہے اس کے خلاف آپ کان کھڑی ہوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو پھر میں ہماری بستر کی زینت بن جے ہماری ایک دعوت قبول کریں ہم آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں مطلب آپ ہماری دعوت قبول کریں ہماری بستر کی زینت بنیں تو ہم آپ کا کام کرتے ہیں ادروائز کچھ بھی نہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل اور آج میں جس کہانی کے ساتھ موجود ہوں پندرہ سال انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے دو بچے ہیں لیکن پندرہ سال زندگی کے جس کو کہتے ہیں ایک برا وقت سمجھ لیں پندرہ سال زندگی کو گسیٹ گسیٹ کے کہ آٹھ ٹھیک ہو جائے گا کر ٹھیک ہو جائے گا بچے پیدا ہو گئے ہیں چلو بچے کی خاطر قربانی دے لیتے ہیں زندگی سیٹل ہو جائے گی لیکن زندگی سیٹل نہ ہوئی ان کے گھر کے سامنے ایک وکیل رہتے تھا جس سے انہوں نے شیئر کی اپنی بات کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں اور جب خلا دلوا دیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں پچھلے پانچ چھ ماہ سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی اس آدمی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ آج اس حال میں کیوں ہیں وہ ساری بات ہم لوگوں کو سمینہ بتائے گی سمینہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سمینہ پندرہ سال شادی کے گزار لیے پندرہ سال زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آنے والی زندگی میں شاید بچے بڑے ہوتے تو کوئی تبدیلی آ جاتی یہ تو سب تھا ذہن میں آتا بھی تھا پر اتنی کہ یہ جو پندرہ سال چل رہے تھے وہ دپریشن میں چل رہے تھے آج یہ لڑائی آج وہ لڑائی میں نے امی ابو سے بات کرنی میں نے امی ابو سے کہنا کہ امی ابو مجھے نا آج دن لڑائییں کرتا ہے جگڑے کرتا ہے شک کرتا ہے اتنا گندہ گندہ کہ میرے کپڑے تک سونگتا ہے کہ یہ مطلب کپڑوں پر تو کچھ نہیں ہے کسی آدمی کی خوشبو تو نہیں آ رہی ہے مجھے بہت زیاد کی زندگی مل رہی ہے پلیس میری مدد کریں امی ابو نے کہنا نہیں بیٹا یہی زندگی ہوتی ہے رسی کو گزارنی ہوتی ہے میں تھک گئی تھی اس لیے میں مجبور ہوگی تھی اس زندگی سے میں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک وکیل صاحب شفٹوں ہیں میں نے کہا جی میں بہت یہ کچھ کچھ سے ڈیلی تانگ آگئی ہوئی ہوں مجھے کھلا چاہیے تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے دلا دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے میری سٹوری سنی بڑا ہمدرد بنا اس نے کھلا دلائی دلا کے کہنے لگا جی میں تو آپ کو پانچ چھے ماہ سے پسند کرتا ہوں میں آپ سے لہٰذا شادی کرنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کو بڑی خوشییں دینا چاہتا ہوں جو آپ کو نہیں ملی ہیں آپ نے شادی کر لی دوسری ان کے ساتھ ظاہر آپ بہت خواب بھی دیکھیں ہوں گے اچھی زندگی بھی دیکھیں ہوں گی بچوں کا اچھا مستقبل بھی دیکھو گا کیا ہوا پھر سب کو دیکھ سوچ سمجھ کے میری طرف سے تو میں نے کیا میں نے کہا پڑا لکھا ہوا ہے ہر چیز کو سمجھے گا آج کے معاشرے میں تو یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں دوسری شادی بچے یہ سب چیزیں ایک اچھا فیوچر ہوگا پڑا ہوا ہے میرے بچوں کو سپورٹ کرے گا مجھے کرے گا مجھے نہیں آئیڈیا تھا وہ مجھے سپورٹ نہیں میری پوری لائف برباد کر دے گا مجھے دردر کی ٹھوکروں پہ لے آئے گا میرا سب کچھ مجھ سے چھین لے گا عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کے ساتھ کھلا سے لگ تک ابھی تک ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نو ایک ماہ تو ہونے ہی جا رہے ہیں تو زمینہ نو ماہ میں ان کا آپ کے ساتھ کیا روئیہ تھا کیا سلو کچھ بھی نہیں ایسے جیسے میسنے لوگ نہیں ہوتے چپ چاپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور لگے رہتے ہیں میسنے بن کے لگے رہتے ہیں میں نے اتنی کوئی خاص توجہ نہیں دی میں نے کہا ڈیسنٹ ہے دیکھا وہ میں اب کی زندگی میں نہیں دیکھ رہی ہوں مطلب وہ آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں صبح یونی فارم پہنتے ہیں چلے جاتے ہیں مجھے اتنا ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں اسے میسنے بندے کو جان لوں چانک لوں یہ کیا میسن ہے ایک دن اچانک میں اس کے فون پہ میں نے کہا ہارٹ ٹیم فون پہ لگے رہتے ہیں میں جلدی آگئی یہ بھی جلدی آگئے میں نے فون پہ دیکھا لڑکیوں کے میں نے ان کا فون یوز کیا کسی وجہ سے شاید میرے فون کی بیٹی ریڈ تھی میں نے ان کا فون یوز کیا تو لڑکیوں کے فون پہ میسیٹ آئے ہوئے تھے جی کدھر ہو جان تم مجھے رپلائی نہیں کر رہے ہوئے وہ میں نے کافی سرج کی ٹیروں ٹیر لڑکی ہے نکلی شیخو پورا فروکہ باد کی ایک تو اس کی بہن کی سکی دوست ہے جس کے ابھی میرے خیال سے وہ بھی میریٹ ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ مطلب مجھے شادی کے بعد پتہ چلا یہ تو اوریڈی کریکٹر لائز لڑک ہے اینا آخر ایسا کیا ہوا کہ اب آپ کی ان کے ساتھ علیہ دگی ہوئی ہے یا ایسی کیا یہ وجہ تھی نہیں یہ وجہ بھی نہیں تھی میں تو اگنور کر دیا میں نے کہا کوئی بات نہیں اب تو انسان بن گیا ہوگا اب تو شادی ہوگی ہے کوئی بات نہیں میں نے یہ وجہ بھی نہیں اتنی خاص لی وجہ پتہ نہیں کیا بنی یہ سمجھ نہیں آئی میری شبرات پہ میرے گھر پہ بہت بڑی چوری ہوتی ہے چور جو ہیں وہ دروازہ کاٹ کے آٹھ لاکھ کی مالیت لے جاتے ہیں میرے زیور میرے گھر پہ پیسے میرے پالر کے پڑے ہوئے گھر کا رینٹ پالر کا رینٹ بچوں کے پر منت جو فیصے جاتی ہیں یا ہمراشن کے لیے رکھتے ہیں گھر میں سے پیسے میری جولیری ٹی کے سونے کا سیٹ سونے کی بالی ہیں میرے بچوں کی رینگ بڑے بیٹے کی میری امی نے میرے پاس جمکے رکھوایا تھے میری ماما کے جمکے لسی ڈی بچوں کے آئی پیٹ سب چیز چور لے جاتے ہیں قیمتی چیزیں کچھ بھی نہیں چھوڑتے ساڑھے آٹھ لاکھ کی چوری ہوتی ہے جب اس وکیل صاحب کو پلیس والے آ کے کہتے ہیں جی آپ کی اتنی چوری ہوئی ہے پلیس آ کے ریکارڈ کرتی ہے چیز دیکھتی ہے پلیس کہتی ہے جی آپ کے گھر اتنی چوری ہوئی ہے اب آپ ایف ای آر کٹوائیں تو وکیل صاحب کہتے ہیں جی میں تو خود ایک وکیل ہوں میں کروالوں گا پریشان نہ ہوئے آپ جائیں میں آپ بھی دیکھ لیتا ہوں اس معاملے کو میں نے کیسے انڈر کرنا ہے اس کے بعد پندرہ دن بعد یہ بندہ گیب ہو جاتا ہے یہ پتا نہیں ہوتا کدھر چلا گیا تک آپ کو نہیں پتا وکیل نہیں مجھے پتا ہے میں نے اس کو تلاش کیا باہر نہیں انہوں نے لوگوں کو پتا چلنے دیا انہوں نے کہا ہماری یہاں بڑی عزت ہے اس کے باپ نے کہا بی بی یہاں تم شوڑ نہ ڈالو ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمارے بیٹے سے گلتی ہوگی ہے تم معاف کرے لہٰذا تم یہاں سے جا سکتی ہو میں نے تو اپنے بیٹے کی منگنی کر دی ہے میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے ٹھیک ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو تو میں نے کہا انکل میں اس کی بیوی ہوں میرا بھی تو کوئی حال ہونا چاہیے میرا بھی تو کوئی آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے بیٹے نے میری زندگی تباہ کی ہے اپنے ہاتھوں سے میری کھلا دلائی ہے پھر میرے ساتھ گھر بس آیا تو اس لیے بس آیا کہ مجھے تباہ کرنے کے لیے کہنے لگے جی دیکھیں آپ باپ جا سکتی ہیں ہم سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دیں گے اور دوسرا اگر میرے بیٹے سے غلطی ہوگی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میں نے تو خود تین تین شادییں کری ہوئی ہیں لاہور شہر میں تو یہ عام کام ہے ہر گھر گھر میں ہوتا ہے لڑکیوں اور لڑکے یہ سب کرتے رہتے ہیں ماں بننے والی تھی تو وہ معاملہ کیا ہے جب وہ آگی اس کے بعد میں نے پھر اس کے پاس چوری وہاں گئے اس کے بعد گھر سے بلایا میں نے کہا عدل یہ پریگننسی رپورٹ ہے میں پریگنٹ ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ گھر لوٹیں مجھے چھوڑنے کے لیے وہاں بہانے سے آتے ہیں سارے راستے مجھے ترلے منتے کرتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں میں آپ کو گھر بھلے قبول نہیں کر رہے بیبی کو کاؤں سے کریں گے کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسا کرو کہ ابھی ہم بیبی بوشن کروا لیتے ہیں جب پوری لائف پڑی ہے ہمارے آگے تو ہم نیکسٹ بیبی کر لیں گے جب میں لوٹ کے واپس آؤں گا تو اپنی دوست کوئی دوست کی وائف وہ نرس ہے اس کے گھر لے کے گیا بشن کروایا اور گھر میں حالو بحال چھوڑ کے چلا گیا کبھی پھر لوٹا ہی نہیں اب جب آپ پولیس کے پاس جاتی ہیں کوئی ایف آئی آر وغیرہ کروائی یا آپ نے کوئی اس قسم کی کوئی کمپلین کی پولیس کے پاس جاتی ہوں کیونکہ اس نے تو مجھے بلیک لسٹ پہ لگا دیا اس کے بھائیوں کو فون کرتی ہوں کہ میری خدارہ عادل سے بات کروائیں میں بہت مشکل حالات میں ہوں تو اس کے بھائی مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں گلیز گلیز مجھے جان سے مارنے کی انہوں نے کوشش کر چکے ہوں جب میں فروکہ باد گئی تھی انہوں نے سات آٹھ لڑکے بیج کے گن پوائنٹ پہ مجھے مروانے کی کوشش کی میرے بال نوچے انہوں نے میرا حجاب کیچ کے پینک دیا مجھے مارا اور انہوں نے کہا نیکس ٹیم اگر تم یا شیخو پورا فروکہ باد آئی تو تمہارا قتل کر دیا جائے گا میرے پالر پہ دبل دبل تالے نے لے کے الفییں لگا کے ڈال دیے جاتے تھے مجھے اتنا تھرڈ اور اتنا ٹورچر کیا کہ میں کام بھی نہ کر سکوں کیونکہ میں ان کے گھر تک نہ آؤں مجھے اتنا ٹورچر کیا گیا میں تھک گئی میں اتنی تھک گئی اس چیز سے کہ میں پلیس کے پاس گئی میں نے کمپلین درج کروائی کہ یہ یہ مسئلہ پلیس کہتے ہیں جی بی بی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو آپ کا گریلو مسئلہ ہے اور ویسے بھی وہ کہتا ہے میری بی بی تھی میں اس کو ڈیووز دے چکا ہوں جبکہ میرے پاس کوئی نہ تو ڈیووز کے پیپر ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ ڈیووز ہوتی کیا ہے مجھے کوئی بات کرنی ہے ضروری میں نہیں کرنی ہے تم میری کی لاغنی میں نکال کرنی ہے میں نے کب کار میں ایسا ت Magazinadas ge تھی میں نے میری گا Denn میں نے کب کب کف دو میں نے کب کب ک کب پراضکہ اب د organik میں نے کب کب کileri ان کی ڈیووز ڈیوڈ پس ڈیوڈ میں نے کب کب کل کب 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 آری دیکھا گا بعد ڈیوڈ آپ کی کمپلین پر کوئی ان پر اثر ہوئے کچھ بھی نہیں چار لوگوں کے ساتھ آتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک وکیل ہوں میرا تم کچھ نہیں کر سکتی ہو میرے ساتھ ہر وکیل کھڑا ہو جائے گا تیرا کوئی ساتھ نہیں دے گا تم کچھ بھی نہیں میرے ساتھ کر سکتی ہو چار وکیلوں کے بیچ میں آتا ہے پلیس ٹیشن میں جس کی وجہ سے پلیس کوئی ایکشن میں نہیں آتی اور پلیس کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اگر کرتے ہی ہے تو وہ میسیج کر کے سمینہ کیا بنا آپ کوئی وکیل کریں نا کوئی ایسا وکیل کریں جو کھڑے ہوں پلیس والوں کا کام بنتا ہے مجھے میسیج کر کے یہ کہنا کہ سمینہ نہ بہن نہ بیٹی نہ کوئی سمینہ آپ نے وکیل نہیں کرا سب جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں کیون کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ ٹھیک ہے وکیل کیا کہتے ہیں آپ کو اگر آپ نے کسی وکیل کی کوشش کیا میں وکیل کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں بی بی آپ ایک لاکھ رپیہ لائیں آپ کا کیس ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے کیس پہ بڑے پیسے لگنے ہیں کیونکہ آپ کا تو گمیر مسئلہ بھی بڑا ہے اوپر سے آپ کے جو حکمیر ہے وہ دس لاکھ لکھا ہوا ہے آپ کا ایک لاکھ رپیہ لگے گا کیس پہ اور دوسری بات ہے آپ رہنے ہی دیں آپ وہ وکیل ہے اس کے خلاف آپ کان کھڑی ہوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو پھر میں ہماری بستر کی زینت بنجے ہماری ایک دعوت قبول کریں ہم آپ کا کام کرنے کے لئے تیار ہیں مطلب آپ ہماری دعوت قبول کریں ہماری بستر کی زینت بنے تو ہم آپ کا کام کرتے ہیں ادروائز کچھ بھی نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ کھانے کو ہیں نہ پینے کو ہیں میرے بچے اسٹم خوف کے علم میں میں نے اپنے مابب کو دیئے ہوں مجھے خود جان سے خطر ہے مجھے خود جان کا خطر ہے کیونکہ اگلے مجھے مروانے کی کوشش کریں کیونکہ اس کے بھائیوں کی دھمکییں پڑی ہیں ریکارڈنگیں پڑی ہیں میسیج پڑے ہیں وہ کہتے ہیں بغیرہ طورت ہم تجھے قتل کروا دیں گے تو ہمارے بھائی کا پیچھا چھوڑ دے کیوں ان کے بھائی نے میری زندگی تباہ کی وہ وہ کیا صحیح ہے میں پیچھے جاتی ہوں کیوں میں رائٹ پہ نہیں ہوں میں رائٹ پہ ہوں تو میں جاتی ہوں نہ پیچھے میں تھک گئی ہوں اس معاشرے سے کہ میں پلیس کے پاس جاتی ہوں تو وہ یہ سلوک کرتے ہیں میں وکیلوں کے پاس جاتی ہوں تو بستر کی زینت بنوں یا اکلا کرپیہ لے کے آؤں میری کوئی مدد نہیں کر رہا اس ٹائم بھی یہ چھپ کر رہی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کی جان کم از کم بچ جائے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے اس طرح کے لوگوں کو اگر ہم لوگ سامنے لے ہی آتے ہیں تو خدارہ ان لوگوں کی ویڈیوز کو ہائلائٹ کیا کرے تاکہ جو جو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا اور یہ جو کالا کورٹ پہن کر ان کو دھمکا رہے ہیں پتہ نہیں ان کے بعد ڈگری ہوگی بھی یا نہیں وہ اپنی اوقات پہ واپس آجیں اور جو ان کے ساتھ زیادتی کیے اس کا جو بھی خمیاز ہے وہ اب وہ بھگتے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ